نہیں کرنا اور بددیانتی نہیں کرنا ایمانداری کے ساتھ عالم اس کا ترجمہ کرے اور بتائے کیا کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا ہے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دکھایا ہے اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہو دکھاؤ حدیث کے الفاظ میں ترمین کرے بغیر ہر مسلمان اپنے عالم سے سوال کرو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے دیکھ کر کے نماز پڑھو انڈیا والوں نے دیکھا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال زندہ تھے 23 سال نبوت کی حالت میں زندہ تھے اور ان 23 سال میں چاہتے تو ساری دنیا کا آپ سفر کرتے اللہ آپ کو سفر کرا نہیں سکتا تھا لیکن آپ کو عربی دنیا کے اندر رکھ کر کے نبی کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کو مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے جیسے دیکھے ہو ویسے ہی نماز پڑھو اب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاکر بتائے آپ نے کیسے پڑھا گواہی قبول نہیں کریں گے رویا ہے دیکھنا ضروری ہے اگر کوئی عالم زد کرتا ہے تو جیسے چاند کے بارے میں اپنے دیکھنے کو ضروری کہتا ہے ہم بھی یہی کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے لاکر کے بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت دکھاؤ آپ نے ہندوستان والوں کو نماز پڑھنے کو دکھایا ہے پاکستان والوں کو دکھایا ہے امریکہ والوں کو دکھایا ہے یا اسی طریقے سے کسی اور علاقے والوں کو آپ نے دکھایا ہے سوائے مکہ اور مدینے والوں کو کس کو صحابہ اکرام نے آپ کی رویت کے بعد آپ کے سامنے اس حدیث کو نقل کیا آپ صرف گواہی کی بنیاد پر اس کو قبول کر رہے ہیں کس کی بنیاد پر گواہی کی بنیاد پر عربوں کی گواہی کی بنیاد پر آپ قبول کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہ کائنات کا انٹرنیشنل پیغمبر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے عالم کے لئے انسانوں جنوں کے لئے رہنما بنا کر کے بھیجا ہے ایسے پیغمبر کی بات ساری کائنات کے اندر چلتی ہے چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن خبر کو قبول کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری قرار دے دیا گیا ہے اگر میں یہ کہوں عرب اگر چاند دیکھ کر کے بتاتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا آپ اسے کیوں نہیں قبول کرتے کیوں نہیں قبول کرتے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھنے کے بعد گواہی دی آپ اسی بات کو قبول کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہی ہیں جو اس میں رعا کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا چاند کے بارے میں بھی فرمایا سومو لی رویتی ہی وفترو لی رویتی ہی چاند کو دیکھ کر کے روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر کے روزہ چھوڑو تو اگر عرب لوگ دیکھ کر کے گواہی دیتے ہیں تو آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیا وجہ سے بتائیے کیا وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کیا ان لوگوں کو نئی نظر آ رہا ہے نئی دیکھ رہے ہیں کسے کافروں کو کسے ساری دنیا کے لوگوں کو بتایا اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے کائنات کی ساری زمینیں چھین چھین کر کے مسلمان کو دے رہے ہیں اس طریقے سے کافر جو ساری زمین پر قبضہ جمعے ہوئے تھے ان کی زمین کو ہم نے کم کر دیا یہ آیت اللہ تعالیٰ ان فتوحات کا ذکر فرمایا جو صحابہ اکرام نے اپنے فتوحات کے ذریعے کافروں سے بڑی سی بڑی زمین چھین لی تھی اور ان کی زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا آج بھی مسلمانوں کے ہی ملک سب سے زیادہ ہے آج بھی سب سے زیادہ ملک مسلمانوں کے ہی لیکن اس آیت کی ایک اور توجیب ہی ہو سکتی ہے جو اس زمانے میں بڑی صادق آتی ہے آج آپ دنیا کے کسے بھی پلیٹ فارم سے جانا چاہیں کچھ گھنٹوں کے اندر دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے کو پہنچ جاتے ہیں ہے نا اب اس زمانے کی بیل گاڑی یا سائیکل میں آپ جائیں گے تو کیا دنیا کی سیر کر کے آئیں گے آپ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو سکیڑ دیا ہے سکیڑ کر کے اتنی مختصر بنا دیا ہے کہ آپ چند گھنٹوں میں اس کا مشاہدہ مشرق سے مغرب شمال سے جنوب جنوب سے شمال تک کر لے سکتے ہیں کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے دی ہے جس علم کو اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کا سارے مسلمانوں کو حکم دیا مگر مسلمان کہاں سیکھ رہا ہے کہاں سیکھ رہا ہے جہالت کے گڑے میں پڑا ہوا ہے بلکہ اس علم کو سیکھنے والے وہ کافر یہودی ہیں جو اس قرآن و حدیث کی خدمت کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ہمارے قرآن مجید کی مفتاح بنانے والا کسی بھی آیت کا شروع لے کر کہ آپ بکشنری دیکھنا چاہیں یہ آیت کس سورے میں ہے اس کا نمبر کیا ہے اور کہاں کہاں ہے یہ ساری چیز دیکھنے کے لئے کتاب لکھی گئی ہے المعجم المفہرس لی الفاظ القرآن المعجم المفہرس لی الفاظ الحدیث آپ کو حدیث کا علم دے رہا ہے قرآن کا علم دے رہا ہے کون یہ انگریز اس کے لکھنے والے انگریز یہودی ہیں اور ان کا نام بروک کلمان ہے مسلمانوں نے نہیں لکھا اب تک آپ لوگ اسی اندھیرے میں رہیں گے قیامت تک اندھیرے میں رکھیں گے یہ بللہ اور ان کو خود علم نہیں ہے تو عوام کو بھی علم دینے سے رہ گئے خود اجالے میں آنے کے بجائے خود اندھیرے میں رہے اور دوسروں کو بھی اندھیرے میں لے کر کے ڈوب گئے یہ حالت مسلمانوں پر آ گئی ہے چاند اور صورت کس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے صاف طریقے سے فرمایا ایک وقت میں دو مہینے چل نہیں سکتے ایک وقت میں ایک مہینے کو دوسرا مہینہ بنانا کفر فرمایا اللہ کیا فرمایا کفر مگر ہمارے پاس نسی چلتی ہے نسی کا معنی شوال کو رمضان بنا دو رمضان کو شوال بنا دو چاہے ایک دن بناو چاہے دو دن بناو چاہے تین بناو اور تین تین کیلنڈر چلتے ہیں ہمارے پاس ایسی کوئی آپ مثال پیش کر سکتے ہیں کہ تین تین تاریخیوں کی کیلنڈر دنیا میں رہے ہوں اور بنائے گئے ہوں مگر مسلمانوں کے پاس کمری سال کے سلسلے میں تین تین کیالنڈر چلتی ہیں تو میرے بھائیو قرآن بھی ایک خبر ہے نبی کی خبر ہے جبریل بھی ایک خبر لاتے تھے اللہ تعالیٰ خبر کے ذریعے ہی سارے اسلام کو پہنچایا اور کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جب تک میں جبریل کو اصلی حالت میں نہ دیکھوں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا یہودیوں نے کہا تھا لن نؤمن لکحتان اللہ جہرتا اللہ کو بھی ساہم نے سے نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے ایسے یہ لوگ خبر کی انکار کرنے والے آپ کا پورا پورا اسلام خبر سے پہنچا ہے انکار کر دو اللہ کے نبی نے فرمایا خضوعنی مناسککم مجھ سے حچ کے طریقے سیکھو جاؤ خبر سے لے کر آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ رویت کے ہی خائل ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کے بغیر کوئی مسئلہ نہیں لینا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کی خبر صحابہ اکرام نے دی ہے تابعین نے دی ہے تبہ تابعین نے دی ہے ائمہ نے دی ہے محدثین نے دی ہے آپ خبر کو لے رہے ہیں تو خبر ہی اصل اصل کیا ہے خبر ہے دیکھئے افسوس کی بات کہنا پڑتا ہے آپ کی رویت کی کوئی ویالو نہیں ہے آپ خامخہ چیختے رہیں کائنات کے اندر چیختے رہیں اگر کسی کی رویت کا آپ سے پہلے مشاہدہ ہو گیا ہے اس کا انکار کر کے آپ چیختے رہیں تو آپ کے چیختے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بعض مسلمانوں نے اٹھائیس تاریخ کو میرے پاس پیغام بھیجا موڑ بدری میں چاند نظر آیا ہے خبر کی تزدیخ ہو گئی منگلور میں چاند نظر آ گیا ہے تزدیخ ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ جاؤ وہیں جا کر یہیت کر لو اللہ اکبر کتنی بڑی ہماخت کا لفظ ہے ایک احمق بھی نہیں کہہ سکتا اس کا جواب سن لیجئے اسلام آیا مکہ سے جا کر کے آپ مسلمان وہیں بنیے روزے وہیں سے شروع ہوئے جا کر کے وہیں روزے رکھئے زکاة وہیں سے شروع ہوئی جاؤ زکاة وہیں دیجئے حج آج بھی آپ وہیں کرنے کے لیے جاتے ہیں مسلمان بننا ہے آپ وہیں مکہ میں چلی جائیے کیوں آپ نے اے نہیں کہا نبی کی رویت وہیں ہوئی تو آپ وہیں جانا چاہیے اور اسی طریقے سے چاند کی رویت وہاں ہوئی آپ اس کے لیے انکار کرتے ہیں نبی کی رویت کو مان لیتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے خود نبی کو فرمایا آپ پر صرف پہنچانا ہے ابلاغ کرنا ہے خبر دینا ہے آپ کو مجھے ایک صحابیہ کا نام یاد نہیں آ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر رو رہی تھی صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو کہا کہ مجھے نبی کے فوت ہونے کا کوئی غم نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے یہ نبی جب تک زندہ تھا آسمان سے خبریں آتی تھیں کیا آتی تھی اسلام کے سارے فرائض بغیر خبر کے آپ بتا نہیں سکتے بغیر خبر کے ڈائریکٹ رسول سے لے نہیں سکتے اسی لیے حدیث بھی خبر ہے قرآن مجید بھی خبر ہے اس کی رویت بھی آپ نے نہیں ہوئی انکار کر دو قرآن کی رویت آپ نے دیکھا ہے انکار کرو حدیث کی رویت کا انکار کرو کیوں عربوں نے دیا ہے عربوں نے دیا ہے آج یہی عرب چاند کے تعلق سے خبر دیتے ہیں تو آپ اس کا انکار کر دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں ان کے بارے میں کفر ہے ارے اتنی بڑی جرت کرنے والوں نے تو ہم کو کفر کا فتوہ دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے نوازے ان کو اللہ ایمان کی دولت سے نوازے فسق و فجور کا فتوہ دیا ہے اور پتانی ہماری ذات کے تعلق سے کتنے الزامات لگائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو صحیح فرما دے تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جب دشمنی میں آتا ہے تو ابو جہل بن جاتا ہے ابو جہل بن جاتا ہے ابو جہل آسمان کی خبر ابو بکر صدیق نے تسلیم کر لی لیکن ابو جہل نے انکار کر دیا ہے کیا عداوت تھی بس ذاتی عداوت تھی اور اسلام کا مخالف تھا اگر مجھ سے ذاتی عداوت ہے اور اگر میں نے کسی کو گزن پہنچایا ہے تو باپی باپی کے لیے تیار ہو لیکن ایک بات یاد رکھئے ذات کو سامنے لا کر کے آپ اگر غلط بات اسلام کی بتاتے ہیں یہ ناقابل برداشت ہے وَلَا اُزَكِّ عَلَى اللَّهِ عَحَدًا اللہ کے علاوہ بے کسی کو پاک نہیں سمجھتا بتائیے دنیا نے دنیا کے اندر کسی ماں نے کوئی ایسا لال جڑی ہے جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو آپ انسانوں کی غلطیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کو مس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم نے کسی کو دل دکھایا ہے کسی کو کوئی بات کہی ہے اس برے مجمع میں ہم اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں اگر ہم نے ایک کام نہیں کیا ہے تو آپ ہماری غیبت کر کے ہمارے اوپر اتحام کر کے اللہ کے پاس ماخوز ہو جائیں گے یہ جمعیت احلِ حدیث اپنی ذات کے لیے کام نہیں کر رہی ہے اپنی ذات کے لیے خطرات میں نہیں ڈال رہی ہے بلکہ عوام کو حق پہنچانے کے لیے اٹھی ہے انشاءاللہ اس کا یہ عزن اس کے مرنے تک میرے مرنے کے بعد ہو یا زندگی میں ہو انشاءاللہ اس کام کو علماء احلِ حدیث جاری رکھے گی اور کسی سے نہیں ڈرے گی اگر ڈرے گی تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرے گی کسی کا منصب نہیں چاہیے کسی کی دولت نہیں چاہیے کسی کی عزت نہیں چاہیے اگر ہم کو چاہیے تو ہم نے آرہ رب اور اس کے رسول کا فرمان چاہیے یہ ہے ہمارے احلِ حدیث کی تحریک اور ہم ہمارے بھائیوں کی ناک اونچی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہماری ناک کاٹنا چاہتے ہیں محترین کو ہم نے خلوصِ دل کے ساتھ دعوت نامہ پیش کیا تین تین آدمی گواہ ہیں پوسٹ مین گواہ ہیں اور دو ہمارے ساتھی گواہ ہیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا کس بنیاد پر انکار کر دیا اگر آپ کے سامنے حق ہے آئیے پیش کیجئے آئیے پیش کیجئے جب تک عوام کی آنکھیں اور کان نہیں کھلیں گے اور حق اور حق کو نہیں جاننے کی کوشش کریں گے جب تک یہ لوگ ان جاہل علماء کو تنگ نہیں کریں گے ہمارے اندر اتحاد نہیں آسکتا ہمارے اندر اتحاد آنے کے لئے عوام کے دماغ کو بدلنا چاہیے عوام کے دماغ جب بدل جائیں گے تو آئیسی صورت میں خود بخود یہ لوگ صحیح ہو جائیں گے تو دیکھئے عرفے والی حق